کہ پچھتر سال سے ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تلقات ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے وہاں پہ شاہد یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان والے نہیں کرنا چاہتے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تلقات بہتر کیوں نہیں ہو رہے دونوں حکومتیں کہتی بھی یہاں کہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہوتے بھی نہیں ہیں کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے اس کے پیچھے میجر رول میڈیا کی ہوتا ہے دیکھیں آپ وہاں کی میڈیا کچھ اور نیوز بتاتی ہے وہاں کی میڈیا بیسکلی جو ہم نے بھی دیکھا ہے یوٹیو اور پاکستان سوشل پلیٹ فرمز پر کہ وہ لوگی سے زیادہ تر نیگٹیویٹی پھلاتے ہیں وہ لوگی فالس نیوز آگے سپریڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں میرا یہ فرض ہے کہ میں نیوٹرل بات کروں دونوں سائیڈ کی بات کروں کیونکہ میں اگر سچ کو آگے لاؤں گ آپ سے ایک question کر رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے ہماری میڈیا سچ بولتی ہے میجوریٹی کوئی بھی سچ نہیں بولتا کوئی اگر یہ بولیں کہ وہ لوگی پورے غلط ہیں تو ایسا کہنا بھی بالکل ہی غلط ہوگا کیونکہ وہ لوگ بھی بالکل ہی غلط نہیں ہے یہاں پر بھی آپ کو بتا ہے ہماری میڈیا میں تو کہیں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی ایسا جب behavior ہوگا تو کیا تعلقات بہتر ہوں گے نہیں کہاں سے بہتر ہوں گے وہ لوگ جب سوچتے رہیں گے کہ ہاں انہوں کی سائٹ سے کوئی positive review نہیں آ رہا اور ہم یہ کہتے رہیں گے کہ انہوں کی سائٹ سے کوئی positive thing نہیں آ رہی تو کہاں سے تعلقات بہتر ہوں گے یہ تو آپس میں لڑ لڑ کر ایسی سارا ٹائم چلتا رہے گا اور انڈ پر آ کر کوئی بڑی جنگ چھڑ جے گی اور اس سے زیادہ کیا ہوگا وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہے یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ان سے لڑ رہے ہیں یا ہمارے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہو رہے کوئی چیز تو سامنے آئے آ جا کے کشمیر کا ایشو آتا ہے تو کشمیر کا ایشو اگر 75 سال سے نہیں آل ہوا تو ابھی کیا لڑائی سے یا مخالفت سے ہو جائے گا حل نہیں ابھی بھی کہاں سے حل ہوگا یہ لوگ اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ لوگ بیٹھ کر آرام سے چیز پر بات کرنے پر کبھی یہ لوگ نہیں اگری کرتے کبھی وہ لوگ نہیں اگری کرتے مطلب کبھی بھی یہ لوگ اس چیز پر اگری کریں گے نہیں اور کشمیر کے علاوہ بھی ایسے بہت سے ٹاپکس ہیں جس پر یہ لوگ اگری نہیں جیسے کہ یہ لوگ ریلیجن پر آ جاتے ہیں کہ انہوں کے ریلیجن میں جیسے اب ابھی یہ ریسنٹی کی ایکزیمپل لیں کہ بڑیت پر ہم لوگ گائیں زیبہ کرتے انہوں کے ریلیجن میں یہ چیز ہے انہیں کہ وہ گائیں کو کچھ بھی کریں ہم اس چیز کے علاوہ بھی لیں تو وہاں پر وہ لوگ مسجدوں کو کس طرح کرتے ہیں حالانکہ یہاں پر ہندووں کو کافی زیادہ تحفظات اور انہوں کے حقوق کافی ہے مذہب کی بات آتی ہے کسی پہ بھی ہم ٹیگ لگا دیتے ہیں پھر ہم قانون نہیں دیکھتے ہم بس اسے کہتے ہیں دیکھتے بھی نہیں اس نے غلط کیا ہے ٹھیک کیا اس نے یہ بات کیا ہے یا نہیں کی بس دیکھ لے سن لیتے ہیں کسی سے کہ اس نے یہ بات کیا ہے اس کے اوپر تحقیق نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ باس آب اس کا سارتان سے جدہ ایسے ہی ہے بلکل اور یہ دیکھیں نا یہ میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو کہ بس انداز انہوں نے ایک چیز کے پیچھے لگے میں ہے لگے میں ہے انہوں نے پاس ایک پوسٹ دیکھ لے نہیں ہے اس میں دیکھنا نہیں ہے کہ بات کیا ہوئی ہے کیا نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ یہاں پر کرتے ہی ہیں کہ ہاں اگر وہ کسی کے بلائنڈ سپورٹ ہے تو وہ ہیں وہ پاگلوں کی طرح اسی کو فولو کریں گے وہ غلط کرے وہ صحیح کرے انہوں نے اس کو بلائنڈی فولو کرتے ہی رہنا ہے ویسی وہاں پر کچھ میں ساروں کو نہیں کہہ رہا لیکن وہاں پر بھی کچھ میجورٹی ہے میں بھی اس چیز سے اگری کرتا ہوں وہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے مجود ہوں گے یہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے مجود ہوں گے لیکن ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے کیسے ہم پاسٹیف گیسٹر دے سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہاں سے جب تک گیسٹر نہیں آئے گا تو ہم نہیں دیں گے ایسے سیم وہ بھی کہہ سکتے ہیں پھر تو نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں سے نہیں آئے گا دیکھیں وہاں سے بھی آتا رہت اور یہاں سے بھی جاتا رہت اگر آپ سوشل میڈیا پلیٹفرم فولو کرتے ہیں یوٹیوب کی اگر آپ مثال لینے ٹھیک ہے ہمارے بڑے بڑے یوٹیوبر جو ہیں جیسے کہ کراچی وائنز ہو گئی اور ایڈ سیکرہ کچھ یوت کو تو میجوریٹی میں پتہ ہی ہو گئی اس کا وہ لوگ وہاں کے کریٹر کے ساتھ سپورٹ کرتے رہتے ہیں بھی ہمارے جو پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے دکی وہ انڈیا کے سب سے بڑے کریٹر کے بلکہ ایشیا کے سب سے بڑے کریٹر سے مل ہے اور انہوں میں امیناٹی کے ساتھ بلکل یہی چیز ہے کہ لوگ جب ایک لیول پر چل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپس میں مل رہے ہیں یہ ہے وہ ہے جہاں پہ آ جاتی ہے ملک کی بات آ جاتی ہے ادھر ساروں کو غیرت یاد آ جاتی ہے ادھر ساروں کو مذہب اپنے فائدے پرسنل مفاد کے لیے ہر ایک دلسے سے مل رہا ہے کبھی کوئی دبائی میں جا کے مل رہا ہے کبھی کوئی بڑھانے کی اتفاق بڑھانے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں 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 ان کے ساتھ تعلقات نہیں ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ بس کہہ لیں کہ اٹینشن سیکر والا کام ہے کیونکہ کہیں پر بھی ہر چیز ٹھیک نہیں ہوتی ابھی جیسے میں نے یو ڈیوب کی اگزیمبل دی تو یو ڈیوب پر وہ لوگ بھی ہیں جو کہ نیگیٹیویٹی بہت سپریڈ کرتے ہیں وہ لوگ ہر پوسٹ اپنی کرتے ہیں ہر چیز جو بھی انہوں نے انڈیا کے اگینس اور انڈیا والے یہاں پر پ لکھنا کام نکالنا ہے جہاں جس انگل سے کام نکل رہے ہیں یہ لوگ نکالتے ہیں انہوں کو بتا ہے کہ ہاں عوام کو یہ چیز چاہیے انہوں کو یہ چیز دو کبھی پولیٹیویڈی کا محول چل رہا ہے تو انہوں کو دکھو ہاں انڈیا کے ساتھ ہمارے ایسے 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 تعلق ہیں ایسے ہی ہے جب ایک ٹرینڈ چلتا ہے ٹرینڈ کیا یہ مجھے بہت برا لگتا ہے جب ٹرینڈ چلتا ہے ہر ہر کوئی لولا لنگڑا ٹیڑا سیدھا کالا سفید اٹھ کے بس اس ٹرینڈ کو فالو کرنے لگ پڑتا ہے اس پہ تحقیق نہیں کرتا اگر کوئی پاسٹریف بات چلے گی ہر بندہ کوئی تحقیق نہیں کرے گا کیا یار اس میں ساچہ ہے یا نہیں بس اس کے پیچھے لگ جائے گا اگر کوئی جھوٹ بات چلے گی کوئی بندہ تحقیق نہیں کرتا بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کا حال کیا ہے لاس میں بس مجھے حال بتا دیں مسئلوں کا تو ڈسکل سامنے مسائل کر لی اب حال کیا ہے اس کا حال آپ کیا لے سکتے ہیں یہی لے لیں کہ آپ اپنے اندر مطلب آپ اپنی جو سراؤنڈنگز ہیں انہوں میں یہ نولی سپریڈ کریں کہ ہاں صحیح کو صحیح جانے اور غلط کو غلط وہ لوگ جاننے کا پورا اپنا مائنسٹ بنائے خود چیزوں کو دیکھیں خود سمجھیں اور پھر اس کے اوپ ہے صحیح ہوگا اتنے لوگ فولو کر رہے ہیں ہاں یہ صحیح چیز ہے چلو ہم بھی پاگلوں کی طرح اس کو فولو کرنے لگ جاتے ہیں نہیں آپ خود اس چیز کو دیکھیں آپ کو اگر وہ اچھی لگتی ہے پھر اس کے پیچھے جائیں اگر آپ کو اس میں کہیں پر بھی غلطی کوئی غلط چیز نظر آتی ہے تو اس کو نہ فولو کریں بلکل اسی ہے بہت شکریہ اور یہ بھائی صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں کافی حد تک میں ان سے اگری کرتا ہوں یہ ہے پاکستان کا پڑا لکھا نوجوان جو یہ چاہتا ہے کہ انڈیا ہو یا کوئی بھی ہمسایہ ملک ہو یا کوئی بھی دنیا کا ملک ہو اس کے ساتھ تلقات پاکستان کے بہتر ہو کیونکہ اس میں آفٹرال پاکستان کا ہی فیدہ ہے شکریہ جناب اسلام علیکم آپ کا نام سلطان علی سلطان علی صاحب تھوڑا سا انچی بولیے گا میرا آج کا ٹاپک جس میں میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھتر سال ہو گئے ہیں پاکستان اور انڈیا کو لیدہ ہوئے تقریبا تو آج تک ہمارے تلقات ان کے ساتھ ٹھیک کیوں نہیں ہو پا رہے ہر حکومت آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تلقات ٹھیک ہونے چاہیے ہم تو چاہتے ہیں تلقات ٹھیک ہو وہ نہیں کرنا چاہتے وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہو وہ نہیں کرنا چاہتے کیا وجہ سمجھتے ہیں ادھر آجیں آپ ساتھ آجیں کیا وجہ سمجھتے ہیں یہ وجہ یہی ہے کہ پہلے بھی ہم نہیں مطلقے رہ سکے ان کے ساتھ تو اب ہمارا ساتھ کیسے سیٹنگ ہوگی پہلے کا مطلب جب ہاں کٹھے رہتے تھے کٹھے رہتے تھے ہم تو ہمارا جو مذہبی نہیں یہی گوارہ کرتا کہ ہم ملک کے ساتھ کٹھے رہ سکیں یعنی ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی دوسرے ملک کے ساتھ غیر مسلم ملک کے ساتھ اچھے تعلقات اگر ہم آرے تعلقات پہلے اچھے ہوتے تو ہم پہلے اس کو کو چھوڑ کے آتے ہم کیوں ملادہ ہوتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن جب علیدہ ہو گئے اب دو بھائی جب علیدہ ہو جاتے ہیں یا دو لوگ ایک جگہ پہ رہ رہے ہوں وہ ادھر مسلم سائل ہوں جب علیدہ علیدہ ہو جائیں پھر تو تعلقات اچھے ہونے چاہیے نہیں وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے پر یہ ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں وہ غیر مذہب ہیں اس لئے ہمارا ان کو برداشت نہیں کر سکتے ہم نہیں برداشت کر سکتے ہم نہیں کر سکتے ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم کسی دوسرے غیر مسلم کو برداشت نہ کریں نہیں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ جو اسلام کو نہیں مانے گا تو اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے یہ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن میرے خیال سے تو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ تجارت کریں کسی نان مسلم کے ساتھ بھی کریں میں ان سے تھوڑی سی آپ بولنا چاہیں گے آپ کھڑے تھے کیا سر ماشاءاللہ داڑی بھی آپ نے رکھی ہے ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ کسی نان مسلم کے ساتھ یا کسی نان مسلم کنٹری کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے یا تعلقات اچھے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کیوں نہیں ہمارا مذہب جازت دیتا ہے مگر ایک لیمٹ میں دیتا ہے لیمٹ میں دیتا ہے تو انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کیوں نہیں بہتر ہو انڈیا کے ساتھ اس لئے تعلقات بہتر نہیں ہو پا رہے کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک اوپر اتنی خلاف سازشے کی ہیں جس کی وجہ سے تعلقات بہتر نہیں کیا جا رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جتنے بھی گزرے ہیں جو امپورٹیڈ حکومت ہے یہ کیا انہوں نے ہمارے خلاف انڈیا کے ساتھ مل کے ہمارے ملک کے لیے کتنی سازشے ہیں انڈیا کے ساتھ مل کے انڈیا کے ساتھ مل کے وہ کیسے مل کے وہ اتنے ان کے سکینڈل سامنے آیا مریم نواز نواز شریف وغیرہ کے یہ تجارت مودین کے گھر آتا رہا ہے ساری چیزیں ہیں اور مومبائی پہ حملے میں نواز شریف کہتا رہا ہے کہ انڈیا پاکستان نے مومبائی پہ حملے کی ہیں نواز شریف صاحب نے اس کے بیان اخباروں میں ساری رپورٹ آئی ہے سارا کچھ یہ ہے اسلام علیکم آپ بات کریں گے ذرا ایک منٹ کے لیے میرا ریال ٹی وی کے نام سے چینل ہے تو مجھے بتائیں حل کہہ رہے بھائی اس کا کیا حل ہے مطلب پوچھنا چاہیے یہ کہ تلوکات اگر آپ کہہ رہے ہیں بہتر ہونے چاہیے تجارت ہونی چاہیے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بیٹھ کے حال لوں ایک جگہ پہ میں یہ نہیں کہتا ان پہ بات نہ ہو وہ بیٹھ کے حال لوں لیکن آپس میں تلوکات بہتر ہوں اس سے ہمارے ملک کی عوام کا فائدہ ہوگا جب تجارت ہوگی امپورٹ ایکسپورٹ ہوگی اب عمران خان جو ہے وہ یہی تو چاہتا ہے کہ پوری دنیا سے ہمارے ریلیشن اچھے ہوں مگر ایک لیول کی سطح پہ ہو برابری کی سطح پہ ہو نہ کہ ہم وہ ہمیں ہمیں کو سہولت دیں تو اور ہم پہ شرائط کڑی رکھ دیں جس کی وجہ سے وہ ملک آگے ہمارا آپ کے حالات اس طرح سخت ہے تو اگر کڑی شرائط رکھے سارے معاملات کسی بھی ملک سے کرو گے تو پھر ملک اور ڈیفالٹ کی طرف ہی جائے گا بلکہ بہتری کی طرف آئے گا وہ یہ نہیں کہ یہ عمران خان کی جو سوچ ہے یہ اس کو بہتر ہے سوچ بہتر ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن آپ سے اگر لاس میں میں یہی پوچھوں گا تھوڑا سہی در دیکھئے گا ہمارا فریم ادھر کا بنا ہے لاس میں یہی پوچھوں گا کہ آپ ایزے پاکستانی چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں ٹریڈ کے حوالے سے اس حوالے سے جی بلکل چاہتا ہوں کہ اچھے ہوتا مگر اس لیول پہ ہوں کہ سفارتی اور تجارتی سارے معاملات بیٹھ کے ایک لیمٹ کے اندر تائے ہو کہ نہ کہ پاکستان کو اس میں نیچا دکھایا جائے گرایا جائے اور نہ انڈیا کو کیا جائے اچھی بات کی ہے کہ بھائی برابری میں بھی اس حق میں ہوں تعلقات ہوں ضرور ہوں لیکن برابری کی سطح پہ ہوں اور ہم چاہے پیحل کر لیں کیونکہ پیحل کرنے میں اچھے کام میں پیحل کرنے میں کوئی بوری بوری چیز نہیں ہے بلکل صحیح بات بہت شکریہ سلام آپ کا نام منظور الہی منظور الہی کیا کرتے ہیں میں پنجابی نورسٹی کا سٹویڈنٹ ہوں زبردست میرا آج کا کوئیسٹن یہ ہے جس چیز پر میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پچھتر سال ہو گئے ہیں جب سے پاکستان اور انڈیا علیدہ ہوئے ہیں دونوں سیپریٹ ہوئے ہیں تب سے ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ ہم تعلقات بہتر چاہتے ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں وہاں سے بھی یہی کہا جاتا ہے لیکن تعلقات بہتر کیوں نہیں ہو پا رہے دیکھیں ہر طرف جو ہوتا ہے برائی اور اچھائی آتی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ وہاں پہ بھی لوگ کچھ سیکٹرز ہیں ٹھیک ہے کچھ یہاں پر بھی ہیں جو تعلقات بہتر بنانا نہیں چاہتے وہ سیکٹرز کو چھوڑیں آپ سائیڈ پہ حکومت اگر چاہتی ہے تو پھر حکومت ان کے اوپر کنٹرول کیوں نہیں کار پاتے یہ اب حکومت کو انیشیٹیو لینے چاہیے سٹیپ لینے چاہیے جس کے تھوڑا اویرنس کمپینز کرنی چاہیے ٹھیک ہے جس کے تھوڑا تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جنگ کی سلوشن ہے وہاں کے بھی لوگ چاہتے ہیں یہاں کے بھی لوگ چاہتے ہیں تعلقات بہتر ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے سٹیپ لینے چاہیے میں ایزا گرافک ڈیزائنر میں یہ کہوں گا کہ کمپینز ہونی چاہیے اویرنس کمپینز ہونی چاہیے جس کے لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو ایسے ہی ہے جب تک اویرنس نہیں آئے گی تب تک ہمیں کوئی بھی چھوٹی سی چیز پر کوئی لڑا دے گا چھوٹے سے جب بھی دیکھے گا تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو مسئلہ خراب ہو جائے گا تو پوزیٹیویٹی کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ پوزیٹیویٹی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں پر اگر آپ وہاں سے یہاں پہ وزیٹ کرنے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کس طرح مہمان نواز ہوتے ہیں آپ نے کافی واقعات سنے ہوں گے اسی طرح جب یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو یہ اوپر سے ٹوریزم ٹوریزم کے تھرو بھی بڑے معاملات حل ہو رہے ہیں تو اسی طرح جب وہ وہاں سے یہاں پہ آتے ہیں تو فیڈبیک ایک اچھا ایمپیکٹ ہوتا ہے ہمارا ایمپیکٹ پڑتا ہے تو اس کے تھرو ہم ایک تعلقات بہتر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ السلام علیکم آپ کا نام مراد علی کیا کرتے ہیں سر میں پرائیوٹ جاب کرتا ہوں جاب کرتے ہیں زبردست میرا آج کا کوئسٹن جس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے ہیں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں آل موسٹ ہر حکومت چاہے وہ انڈیا سے ہو چاہے وہ پاکستان کی ہو ہر حکومت نے یہی بولا ہے کہ ہم تعلقات اچھے چاہتے ہیں تعلقات اپس میں اچھے چاہتے ہیں پھر آئے تک تعلقات اچھے کیوں نہیں ہوئے کیا وجہ سمجھتے ہیں اس کی وجہ حکومتیں تو کوشش کرتی ہیں کہ حالات اچھے ہوں ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے لیکن کچھ ایسے ایلیمنٹس اناثر ہوتے ہیں جو ان کی کیسے ہوئی تو میں پوچھ رہا ہوں کیا وجہ ہے جو حکومت جن پہ کابوئی نہیں کر پائی نا ادھر کی نہ ادھر کی پاکستان کے بھی دشمن ہوتے ہیں وہ انڈیا کی دشمن ہوتے ہیں دونوں سائر سے ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہیں اور کیسے لوگ ہیں مذہبی لوگ کہلیں ریجٹ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور ایشو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایشو ہے اس کے مین ایشو تو کشمیر کا ہے ہمارا نا اچھا وہ جب تک وہ حل نہیں ہوتا نا تو بہت مشکل ہے کوئی چیز حل ہو جائے دیکھیں آپ نے بات ٹھیک ہی ہے کیونکہ دونوں طرف کشمیر کو لے کر بڑا ایک وہ لگاؤ پایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے ہم کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے ٹھیک ہے لیکن ایسے ہی چائنا اور انڈیا کی بات کیجئے ان کے درمیان میں بھی ایک ایریا ہے لگتاک کا ادھر بھی وہ یہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا وہ کہتے ہیں ہمارا لیکن ٹریڈ چال رہی ہے میرا صرف یہ پوائنٹ ہے کہ ایشو کو بیٹھ کے حل کر لیں